آج ہم آپ کو ایک فینٹسی ورلڈ میں لے جائیں گے جہاں کے خوبصورت شکتی شالی انسانوں کی لف سٹوریز بھی ان جیسی ہی شکتی شالی ہوتی ہیں جو سماج کی رکاوٹوں اور انسانوں کی سازشوں کے باوجود بھی اپنے پیار کو پانے کے لیے ہر حد تک جاتے ہیں فینٹسی ورلڈ کی فینٹسی لف سٹوری کے بارے میں جاننے کے لیے آئے شروع کرتے ہیں سیزن کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ خود ساتھ پہلے کسی ماسٹر نے ایک سیکرٹ بک بنائی تھی جس کے لیے لوگ بہت سالوں سے لڑ رہے ہیں اب ہم اپنی فیمیل لیڈ وان رو کو دیکھتے ہیں جس کے ہاتھ میں کتاب ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وہی سیکرٹ بک ہے جسے سب لوگ ٹھونڈ رہے ہیں لیکن کوئی اس کی بات کا بشواس نہیں کرتا وان رو ان کو بک سے دیکھ کر کوئی ٹریک بتاتی ہے تو لوگ اس بک کی بولی لگانا شروع کر دیتے ہیں وان رو ان سب کو بے وکوف بنا کر پیسے لے لیتی ہے اور بک لینے والے بے وکوف بننے پر اس کے پیچھے بھاگتے ہیں لیکن وہ سب کو چکمہ دے کر نکل جاتی ہے بھاگتے ہوئے وہ ایک گھر میں جاتی ہے تو ایک ہانسم لڑکے کو سوتے دے کر وہ وہیں چھپ جاتی ہے تب ہی کچھ لوگ وہاں آتے ہیں جو اس ینگ ماسٹر کو جس کا نام شونگ ہے اس کو مارنے لگتے ہیں تو شونگ جا کر ان کو پکر لیتا ہے اور سب کو بھگا دیتا ہے شونگ کو وہاں کسی کے ہونے کا احساس ہوتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ باہر آو وان رو پہ چانے جانے کے در سے چہرے پر نکاب جڑھا کر باہر آتی ہے وہ وان رو سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو تو وہ کہتا ہے کہ میں یہاں صفائی کے لیے آئی ہوں شونگ پوچھتا ہے کہ نکاب کیوں پہنا ہے جس پہ وان رو کہتا ہے کہ فیوچر میں نکاب کا بہت فاشن ہونے والا ہے تو بس میں ٹرینڈ بنا رہی ہوں شونگ اس کی بک بک سے پک کر اپنے ملازم کو کہتا ہے کہ اس کو مار دو اور کسی کو پتا نہ چلے وہ تو وان رو کو ڈر آ رہا تھا لیکن اسی وقت شونگ جب پہلے ہی بیمار تھا اس کی تبد کافی خراب ہجاتی ہے اور اس کی موم اس کے علاج گلے وہاں سے لے جاتی ہے وان رو جان بچنے پر خوشی مناتی وہاں سے بھاگتی ہے اور ایک بچے کے ساتھ ریسٹرانٹ چلی جاتی ہے تب ہی وہ ایک آف لے کے لوگوں کا رشتے کافی سے چھوڑی کرنے کی کوشش کرتی ہے یہ وہی لوگ تھے جو یانگ ماسٹر شونگ کو لے جا رہے تھے وان رو دیکھتے ہی دیکھتے کسی پرندے کی طرح عورتے ہوئے حملہ کر نہیں والی تھی لیکن شونگ کی موم وان رو کو روکنے کے لئے گرا کر بے خوش کرتی تھی ہیں وان رو کو خوش آتا ہے تو وہ اسی عورت کو اپنے سامنے پاتی ہے جو اس سے اپنی بیٹی کہتی ہے تو وان رو کو رکھتا ہے کہ آنٹی کا دماغ چل گیا ہے یہ عورت شونگ کی موم تھی وان رو سے کہتے کہ میں تمہاری بیٹی نہیں ہوں لیکن وہ اس کی کوئی بھی بات سنے بینا منزموں کے ساتھ چھوڑ کر وہاں سے چلی جاتی ہے اس کی جانے کے بعد وان رو وہاں موجود ملازمہ سے پوچھتے کہ میں کہاں ہوں تو وہ بتاتی ہے کہ تم یانگ ماسٹر شونگ کے گھر ہو شانگوانا کا بیٹا ہے جو بیمار رہتا اور اس کی موم اس کے لاج کے لئے چندہ کرتی رہتی ہے ملازمہ سے بتاتی ہے کہ تمہیں کنیز کی بیٹی ہو تو وہ حیرت سے خود کو میرر میں دیکھنے لگتی ہے اس کا ڈریس چینج کر دیا گیا تھا یہ ڈریس کافی عجیب تھا جس پہ وہ سوچنے لگتی ہے کہ میں کہاں آ گئے ہوں یہ سب کیا ہو رہا ہے اس سے ملازمہ بتاتی ہے کہ تم یہاں نہیں رہتی تھی تو میں تین سالوں سے کہیں اور رکھا گیا تھا رات کو وان رو سب کے سونے کے بعد سب سے نظر بچا کر کچھ چیزیں چھوڑا کر بھاگ جاتی ہے تو وہ دیکھتے کہ ایک جنگل میں شانگ کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے شانگ کا بلڈ ایک لائکی سے چینج کیا جا رہا تھا کیونکہ اسے بلڈ بوائزن تھا وان رو یہ دیکھر ہنران رہ جاتی ہے کہ وہ لائکی اس کی ہم شکل ہے اب اسے سمجھ آتی ہے کہ شانگ کی موم نے اسے کیوں کرناپ کیا ہے تب ہی وہاں کچھ لوگ اٹاک کر دیتے ہیں تو شانگ کی موم اپنے بیٹے کو بچانے کے لئے کافی بہادری سے لڑنا شروع کر دیتی ہیں کیونکہ شانگ بے ہوش تھا اس طرح میں شانگ کی باڈی نیچے گر جاتی ہے اور وان رو کی ہم شکل لائکی کے شریر کو آنکھ لگ جاتی ہے وان رو ینگ ماسٹر کو چیک کرنے لگتی ہے کہ مجھے کوئی قیمتی چیز مل جائے تو میں چوری کر کے نکلوں اتنا سب ہونے کے بعد بھی وان رو جان بجانے کے بجائے چوری کا سوچ رہی ہے سچ کہتے ہیں کہ چور چوری سے جاتا ہے ہیرہ پھیلی سے نہیں وان رو شانگ کا سمان شیک کر رہی تھی کہ تب ہی اسے ہوش آ جاتا ہے تو وان رو کو اپنی چیزیں چراتے دیکھ کے سمجھ جاتا ہے کہ یہ وہی لڑکیا جو نکاب میں اس سے ملی تھی تب ہی وہاں کچھ لوگ آ جاتے ہیں جو وان رو کو ہی ڈھونتے آئے ہوئے تھے لیکن شانگ ان کو کہتا ہے کہ یہ میری بہن ہے تو وہ چلے جاتے ہیں کچھ دے بعد مہل کی ملازمہ وان رو کو آ کر لے جاتی ہے وان رو شانگ کی مام سے پوچھتے کہ تم مجھے یہاں کے کیوں رکھنا چاہتی ہو جس پر وہ سے بتاتے کہ تم اس لیکی کی طرح دیکھتی ہو جو کنیس کی بیٹی تھی اس سے تمہیں یہاں رکھا گیا ہے وانہ سب کو بتا چل جائے گا کہ اس کا خون دے کر شانگ کی جان بچائی گئی ہے وہ سے وان کرتے کہ بھاگنے کا سوچنا بھی مت وانہ تمہاری جان بھی جا سکتی ہے یہ سن کے وان رو پریشان ہو جاتی ہے شانگ کو ہوش آتا ہے تو وہ بالکل ٹھیک آتا ہے اسے بشواز نہیں ہو رہا تھا کہ وہ ٹھیک ہو گیا ہے وہ اپنی مام سے پوچھتا ہے کہ میرا بلٹ پوائزن کیسے ٹھیک ہوا اس کی مام بہانہ کرتے ہیں کہ ماسٹر کئی سالوں سے تمہارا علاج ڈون رہے تھے جو مل گیا اور اب تم ٹھیک ہو شانگ باہر آتا ہے تو اسے وان رو سوتے ہوئے نظر آتی ہے اور وہ اسے اٹھا کر پوچھنے لگتا ہے کہ میری بہن کہاں ہے وان رو سے بشواز دلاتی ہے کہ میں ہی تمہاری سسٹر ہوں لیکن شانگ جانتا تھا کہ یہ کوئی اور ہے وہ اسے اپنی چیزیں چوری کرنے پر لڑنے لگتا ہے تب ہی اس کی ماموں سے بلا کر کہتے ہیں کہ تم اپنی بہن کے ساتھ ماشاء اللہر اکیڈمی جاؤ گے اور اس کا پوری طرح خیال رکھو گے ملازمہ اسے وان رو کو بھی اس بارے میں بتاتی ہیں تو وہ سوچ دی ہیں کہ اسے آنا جانے کیا کیا کرنا ہے وان رو چھت پر سے نیچے گرنے لگتا ہے تو شانگ اسے بچا لیتا ہے لیکن فوراں اسے نیچے گرہ کے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں تو میری بہن نہیں ہو وان رو شانگ کے ساتھ اکیڈمی جاتی ہے تو وہاں اس کی ملاقات ہانگ سے ہوتی ہے جہاں ہمارا سیکنڈ میل لیڈ ہے ہانگ کو وان رو دیکھتی اور دیکھتی رہ جاتی ہے وہ اسے ہیلو ہائی کرتی ہے تو ہانگ کافی حیران ہوتا ہے کیونکہ شانگ کی بہن اور ہانگ کی کافی فرانکنس تھی وان رو ہانگ کے ساتھ اپنی ٹیم کے پاس جاتیت اسے پتہ چلتا ہے کہ ہانگ اس کے ہونے والا پتی ہے اور یہ سنکت اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہتی اتنا ہنسم لڑکا ہو تو کوئی بھی لڑکی خوشی خوشی شادی کے لئے مان سکتے ہیں ہانگ شانگ کے ساتھ باتیں گر آتا جب وان رو اپنے کلاس میٹ کے ساتھ وہاں آتی ہے اور ان کو بیٹا دیکھ دیا تو کہتی ہے کہ شانگ اتنا بھی برا نہیں ہے اس کا کلاس میٹ کافی حیران ہوتا ہے کہ یہ کیسی لڑکی ہے جب اپنے بھائی کے بارے میں اس طرح بات کر رہی ہے وان رو ان دونے کے پاس چلی جاتی ہے تو شانگ اس کے ساتھ لڑتے ہوئے اس سے مارنے لگتا ہے تو ہانگ اسے پچاتا ہے شانگ کسی طرح کھینچ کر وان رو کو وہاں سے لے آتا ہے تو وان رو اس پر ناراض ہوتی ہے کہ تم میرے فیانسے کے سامنے سے مجھے ایسے کیوں لائے ہو شانگ اسے کہتا ہے کہ تم ہانگ کے قابل نہیں ہو لیکن وان رو کہتی ہے کہ کان کھول کر سن لو ہانگ میرا ہے یعنی ابھی دو دن پہلے ہانگ کو دیکھ کر ہی وان رو اتنی بری بری باتیں کرنے لگی تھی کہ اسے خود بھی حیرت ہوتی ہے دوسری طرف ہانگ وان رو کے بیہیوئے پر کافی حیران تھا کیونکہ اس کی فیانسے ایسی نہیں تھی شانگ اور وان رو گھر آئے ہوتی ہیں جب وان رو کی ایک بات پر اسے پھر سیاد آتا ہے کہ یہ وہ ہی لڑکی ہے جو نقاب میں اسے ملی تھی وہ اسے پکڑ کر پوچھتا ہے کہ تم کون ہو اور میری بہن کہاں ہے جس پر وان رو کوئی جواب نہیں دیتی تو وہ اسے بیٹ پر پٹک دیتا ہے اور اس کا غلط تپانے لگتا ہے اسی وقت وہاں ہانگ آ جاتا ہے اور وہ ان دونوں کو ایسے دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے ان دونوں کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ لڑنے کے بجائے رومانس کر رہے ہیں شانگ اسے صفائی دیتا ہے کہ جیسا تم سمجھ رہے ہوئے سب کچھ نہیں ہے وان رو پوری طرح مظلوم بنتے ہوئے ہانگ کے سامنے شانگ کی شکایتیں لگانے لگتی ہے کہ ایسا بھائی ہو تو مجھے دشمنوں کی کیا ہی ضرورت ہے شانگ بچارہ دیسی سالہ ہونے کے قارن اپنے ہونے والے جی جو کی شرم میں خاموش ہو جاتا ہے وان رو اور شانگ ہونگر ایک سٹوڈن کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے جب ہونگ اپنی پلیٹ سے چکن پیس لے کر وان رو کو دے دیتا ہے وان رو خوش ہو کر اسے کھانے لگی تھی لیکن شانگ سے اس کی خوشی کہاں برداشت ہو سکتی تھی وہ وان رو کی پلیٹ سے اٹھا کر واپس ہونگ کو دے دیتا ہے ہونگ دوبارہ پیس وان رو کو دے دیتا ہے تو شانگ پھر اٹھا لیتا ہے دونوں کی اسی چھینہ جپٹی میں لڑائی ہو جاتی ہے شانگ کے ہاتھ میں ہر دی اور وان رو کے ہاتھ میں سارا چکن رہ جاتا ہے یہ دیکھ کر ہونگر دوسرے سٹوڈن کی آنکھیں کھولی کی کھولی رہ جاتی ہیں کہ ان دونوں کو ہو گیا گیا ہے پہلے تو یہ لوگ ایسے لڑا کر نہیں تھے شانگ کی بہن کی نانی وان رو سے مل کر کافی شوق ہوتی ہے اور وہ ساتھ کے دیتی ہے کہ یہ کوئی اور ہے شانگ وان رو سے پوچھتا ہے تو وہ بتا دیتی ہے کہ مجھے بھی تمہاری بہن بننے کا شوق نہیں ہے تمہاری مام نے تمہاری بہن بننے کا نارٹک کرنے کا کہا ہے اس سے بشواس نہیں ہوتا تو شانگ بتاتی ہے کہ تمہاری بیماری کو ٹھیک کرنے کے لئے تمہاری مام نے اسے مار دیا شانگ بہت دکی ہوتا ہے اور اسے وان رو اپنی فیملی کو ڈونڈ رہی تھی تو اس سے پتا جاتا ہے کہ اس کے پیرنس بھی اسی فیملی کا حصہ تھے وہ ان لوگوں کو ڈونڈنے کے لئے محل کی لائپیری میں جا کر فیملی ہسٹری دیکھنے لگتی ہے ادھر ہانگ سے کوئی کہتا ہے کہ وان رو فیق ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ مجھے اس فیملی میں شادی کرنی ہے وان رو کی مام سے ہانگ کے پیرنس ملنے آتے ہیں تاکہ دونوں کی شادی کی بات ہو سکے تو مام کہتی ہیں کہ وان رو کے پیتا آنے والے ہیں ان سے مل کر دیت فائنل کر لیں گے وان رو ایک سٹورنٹ کے ساتھ جنگل میں گھوم رہی تھی جب شانگ بھی ہانگ کے ساتھ وہاں گھومتا ہوا چلا جاتا ہے وہاں کچھ لوگ اٹاک کر دیتے ہیں تو شانگ وان رو کو لے کر بھاگ جاتا ہے اور بھاگتے ہوئے دونوں ایک خائی میں گل جاتے ہیں بیسے ان لوگوں کی بھی کیا زندگی ہے آزادی سے گھومنے کا سوچیں تب ہی کوئی اٹاک کر دیتا ہے پیمس ہونا اتنا بھی اچھا نہیں ہے شانگ آئل ہوا تو وان رو وہیں کھائی کے اندر سے اس کا سکرم ٹھیک کرنے کی کوشش کرتی ہے جس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہو جاتی ہے دوسری طرف ہانگ اپنے فیلوز کے ساتھ ان دونوں کو جنگل میں ڈھونڈ رہا تھا وہ دونوں مل جاتے ہیں جس پر سب سکون کا سانس دیتے ہیں لیکن شانگ کے ساتھ کو سارا وقت پیاد کر کے وان رو کافی خوش ہوتی ہے لگتا تھا کہ اسے اپنے سب سے بڑے دشمن شانگ سے پیار ہو گیا ہے شانگ کے پتہ ہانگ کو رینہ پر انوائٹ کرتے ہیں تو وہ ان سے شادی کے لئے دو سار کا وقت مانگتا ہے ہانگ کی بات سے شانگ سمجھ جاتا ہے کہ وہ وان رو کے بارے میں جانتا ہے کہ یہ فیک ہے وہ ہانگ سے پوچھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں لیکن اس سے میرے اور اس کے رشتے پر کوئی افیکٹ نہیں پڑے گا وان رو کو دیکھیں تو اسے لائبری سے اپنی مام کی فوٹو ملی تھی جس سے وہ جان گئی تھی کہ اس کی مام اسی فیملی کا حصہ ہے وان رو کے پتہ وان رو سے بہت پیار کرتے ہیں جتے کہ وان رو کو برا محسوس ہوتا ہے پتہ وان رو سے سیکرٹ بک کے بارے میں جاننے کا کہتے ہیں کیونکہ یہ ان کی فیملی کی کتاب تھی جس بارے میں ان کے پاس علم ہونا ضروری تھا پتہ کا اتنا پیار دے کے وان رو مام سے بات کرتی ہے تو مام کہتے ہیں کہ ٹھیک وقت آنے پر سب کو سب بتا دوں گی ہانگ شانگر وان رو کھانے کے بعد بہت ساری ڈرنک کر لیتے ہیں جس کے قارن وان رو پوری طرح ٹل لی ہو جاتی ہے ہانگ کے جانے کے بعد شانگ اسے سنبھار کر اس کے کمرے میں جانے کا کہتا ہے تو وہ اسے کس کر لیتی ہے کس کرنے کے بعد وہ اسے حق کرتی ہے تو بیچارہ شانگ کافی مشکل میں آ جاتا ہے وان رو کو صبح جاگ آتی ہے تو اسے رات کے سارے مومنٹس یاد آتے ہیں جس پہ وہ بہت زیادہ شرمندہ ہوتی ہے شانگ اسے ملنے آتا ہے تو وہ بہانے کر کے وہاں سے نکلنے کا سوچتی ہے لیکن وان رو اسے پکر لیتا ہے وہ اسے رات کا پوچھتا ہے جس پہ وان رو کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں مان لیتی ہوں کہ اس کی ذمہ دار میں ہوں شانگ کو اس کی قزن پسند کرتی تھی جو وان رو سے اپنی مدد کرنے کا کہتی ہے تو وان رو سے پورا وشواس دلاتی ہے کہ میں تمہارا ساتھ ہوں گی اس کی باتیں شانگ سن لیتا ہے وہ اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہے وہ وان رو سے کہتا ہے کہ تم مجھے کس کرنے کے بعد ہر چیز کیسے بھول سکتی ہو وان رو سے سوئی کہتی ہے لیکن اسے یہ نہیں چاہیے تھی وہ کہتا ہے کہ تمہارا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے سے جاتا ہی نہیں ہے پھر وہ اسے کس کر لیتا ہے وان رو بھی خود کو روک نہیں پاتی لیکن پھر اسے احساس ہو جاتا ہے وہ اسے دور کر کے کہتا ہے کہ ہم کبھی ایک نہیں ہو سکتی اس کی بات پر شانگ کہتا ہے کہ تم سب کو سچ بتا کر چلی جاؤ پھر میں تم سے شادی کر لوں گا لیکن وان رو جانتی تھی کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے وہ اسے سمجھاتی ہے کہ جیسے ہی سب کو میری آسیت بتا چلے گی کوئی بھی میری شکل نہیں دیکھے گا لیکن شانگ اسے بشوانس دلاتا ہے کہ میں تمہیں پرٹیکٹ کروں گا شانگ کے پتا کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور وہ موت سے پہلے وان رو کو اپنی بیٹی سمجھ کر اسے بہت ساری باتیں کرتے ہیں ان کی موت کے پاتھ وان رو بہت زیادہ روتی ہے کیونکہ انہوں نے اسے ایک باپ کا پیائے دیا تھا شانگ کے پتا کی موت کے پاتھ سارا ہولڈ شانگ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے وان رو شانگ سے کہتی کہ میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں کیونکہ میں اپنی وجہ سے تمہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتی شانگ اسے منع کرتا ہے تو وہ اس کے قلعے لگ جاتی ہے اسے اس کی موم اور ہانگ ایسی دیکھ لیتے ہیں وان رو کو شانگ سے دور کرنے کے لئے شانگ کی موم چال چلتی ہے وہ وان رو سے کہتی ہے کہ اگر اپنی موم کے بارے میں جاننا جاتی ہو تو سٹی چلی جاؤ وان رو سب چھوڑ کر پیدل ہی جانے لگتی ہے جب اس دراستے میں ہانگ ملتا ہے جو اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہے وان رو سے بتاتی ہے کہ میں تمہاری منگیتر نہیں ہوں لیکن وہ کہتا ہے کہ میں سب جانتا ہوں اور مجھے تم پھر بھی پسند ہو انہیں شانگ اس کے جانے کا سن کے بہت اپسیٹ ہوتا ہے وہ ملازمہ سے پوچھتا ہے کیا وہ کوئی خاتیا کو چھوڑ کر گئی ہے تو وہ منع کر دیتی ہے وان رو اور ہانگ دونوں شہر جا رہے تھے جب ان کو راستے سے ہی ہانگ کے پتا کی آرمی لے آتی ہے وہ وان رو کو دھوکے کے الزام میں مارنے لگتے ہیں کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ وان رو شانگ کی بہن ہونے کا ناٹک کر رہی ہے تب ہی شانگ کی انٹری ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ میں ثابت کر سکتا ہوں کہ یہ فکر نہیں ہے پھر وہ اپنی باتوں سے سب کو وشواس کرنے پر مجبور کر دیتا ہے اور وان رو کی جان پچھ جاتی ہے شانگ اسے ایک بار پھر ساتھ چلنے کا کہتا ہے تاکہ وہ سب کے سامنے اس سے شادی کر سکے لیکن وان رو مانا کہتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں ہونک کے محل میں ہی رہوں گی شانگ ماں یوسف کے وہاں سے جانے لگتا ہے تو وان رو سے دیکھا نہیں جاتا وہ بھی اس کے ساتھ ہی آ جاتی ہے راستے میں ان پر کوئی حمدہ کہتا ہے تو شانگ اتنی جان پر کھیل کر وان رو کو بچا کر لے جاتا ہے وہ لوگ محل پہنچتے ہیں تو وہاں سب لوگ شانگ کے خلاف ہو جکے تھے اور اس کا محل پوری درہاں تباہ ہو چکا تھا اس کی مام یہ دیکھ کر خودکشی کر لیتی ہے اور شانگ بیچارہ بہن اور پیتا کے بعد مام بھی کما دیتا ہے وان رو غائل شانگ کو جنگل میں لے آتی اور ہر دراز کا خیال رکھتی ہے شانگ اسے ایک بار پھر شادی کے لئے کہتا ہے تو وان رو منع کر دیتی ہے شانگ کہتا ہے کہ میرے مام ڈاٹ مر گئے ہیں اسے تمہیں کسی کے سامنے بھی اب فیک ہونے کا ناٹہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں تم سے شادی کر سکتا ہوں وان رو نہیں مانتی تو شانگ ناراض ہو کے جانے لگتا ہے جس پر وان رو سے بیچے سے حق کر لیتی ہے وان رو اور شانگ معاشر آٹ اکیڈمی جاتے ہیں تو وہاں نئی گورنمنٹ یعنی ہونگ کے لوگوں نے تباہی مچا رکھی تھی وان رو اور شانگ اپنے دوست کا بچانے کیلئے لڑنے لگتے ہیں تو ہونگ وہاں آ جاتا ہے اسے کہتا ہے کہ اگر تم تین دن میں میرے ساتھ شادی کر لوگی تو میں شانگ کو چھوڑ دوں گا یہ سن کے وان رو سے شادی کے لیے مان جاتی ہے ہونگ شانگ سے ملتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے شانگ کی حکومت کو برپات کیا اب وہ ہونگ کی حکومت بھی ختم کرنا چاہتے ہیں یہ سن کے ہونگ کی بھی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ شانگ کے ساتھ اتنا غلط کر رہے اور پھر بھی وہ اس کے فائدے کا سوچ رہا ہے اصل میں ہونگ بھی ان لوگوں کے ہاتھوں میں کھیل رہا تھا لیکن اب سب جان جاتا ہے تو ان دونوں کی صلاح ہو جاتی ہے اور وہ ان لوگ کو اس کی کانو کان خبر نہیں ہوتی جب وہ ان دونوں کو دوستوں کی طرح باتیں کرتی دیکھتے ہیں تو خود سے چھپانے پر اسے غصہ جاتا ہے اور وہ وہاں سے اپنے ہوم ٹاؤن چلی جاتی ہے اس کے جانے کے بعد ہونگ اور شانگ دونوں سے کون کا سانس لیتے ہیں کیونکہ یہاں اس کی زندگی کو کافی خطرہ تھا اپنے ہوم ٹاؤن جا کر اسے ایک اول مین ملتے ہیں جو اسے ایک چابی دیتے ہیں اس چابی کو کھول کر اس سیکرٹ بک مل سکتی تھی تو وان رو کو یاد آتا ہے کہ وہ شانگ کی فیملی کے پاس تھی وان رو چلی تو جاتی ہے لیکن اسے شانگ کی بہت زیادہ یاد آ رہی تھی جس کا مرتب تھا کہ وہ بھی شانگ کے پیار میں پوری طرح پاگل ہو گئی ہے اور اپ اس کے بنا نہیں رہ پا رہی وہ واپس شانگ کے پاس آ جاتی اور اسے کہتی ہے کہ اس جنگ کو جیتنے میں میں تمہاری پوری مدد کروں گی وان رو کو وہ بک مل جاتی ہے جس کی سالوں سے سب کو تلاش تھی شانگ اور ہانگ ساتھ اسی لوگوں سے جنگ جیت جاتے ہیں جس کے بعد ان کی زندگی میں ہر طرف سکوند خوشی اور محبت رکھتی ہے اب جب سب کچھ ٹھیک ہو ہی کیا تھا تو وان رو پر شانگ کو ایک ہونے سے کون رکھ سکتا تھا ہانگ بھی ان کو خوش دیکھ کر خوش تھا وہ دونوں ساتھ بہت خوش ہوتے ہیں ایک دوسرے کے پیار میں زندگی کے مزے لینے لگتے ہیں اور یہی پر ہمارا سیزن انڈ ہو جاتا ہے تھانکیو فر ووچنگ